یہ شہرِ جیروشلم کا کوئی ویران اور خاموش علاقہ تھا جہاں ہزاروں مردوں کی ہڈیاں دو پہاڑوں کے درمیان بکھری ہوئی تھیں ایک بزرگ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہاتھ اٹھائے دعا میں مصروف تھے ہر مخلوق اس منظر کو حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہواوں میں خنکی بڑھنے لگی اور میدان میں بکھری ہڈیاں حرکت میں آگئیں ان بوسیدہ ہڈیوں میں گویا جان آگئی اور واپس میں جنڈنے لگیں موت کی اس وادی میں ایسا کیا ہوا کہ یہ قوم بنی اسرائیل کیلئے عبرت کا نشان بن گئی وہ بزرگ کون تھے جن کی دعا سے یہ معجزہ پیش آیا آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت حزقیل علیہ السلام اور موت کی وادی کے اس قرآنی واقعہ کو تفصیل سے جانیں گے حضرت حزقیل علیہ السلام ایک نیک سابر اور برگزیدہ نبی تھے حضرت حزقیل علیہ السلام کے والد کا نام بودی کاہن تھا جبکہ بعض روایات میں ہے کہ آپ حضرت جرمیہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں عبرانی زبان میں حزقیل کے معنی اللہ کی قدرت کے ہوتے ہیں بعض ظلم اکرام نے قرآن مجید میں موجود نام ذلکفل کو حضرت حزقیل علیہ السلام کا دوسرا نام قرار دیا ہے آپ علیہ السلام کی بیست کا زمانہ 622 قبل مسیح کا ہے روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام ابھی بچے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا آپ علیہ السلام بودی کاہن کی دوسری بیوی جو کہ بہت بوڑی ہو چکی تھی اس کے بطن سے موجزانہ طریقے سے پیدا ہوئے تھے اس لیے آپ کا لقب ابن العجوز ہے یعنی بوڑی عورت کا بیٹا حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تیسرے خریفہ تھے جو منصب نبوت پر فائز ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ اول یوشہ بن نون ہوئے ان کے بعد قالب بن یوہنیٰ نے بنی اسرائیل کی امامت کی اور پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے اس طویل عرصے میں اللہ نے بنی اسرائیل میں بہت سے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا جن کی درست تعداد کا علم تو صرف ذاتِ برحق کو ہی ہے ان میں سے چند پیغمبروں کا تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے بعض کا تفصیل سے اور بعض کا مختصر ذکر کیا گیا ہے لہٰذا حضرت یوشا اور حضرت حزقیل علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں حلبتہ بعض واقعات کے زمن میں ان نبیوں کا ذکر احادیث اور اقوال میں ملتا ہے حضرت حزقیل علیہ السلام اہدہ نبوت پر معمور ہوئے تو بنی اسرائیل میں سرکشی عام تھی جھوٹ، منافقت، حسد، کینہ، معاشرے میں عام تھے لوگ بے ہیائی بدکاری پر فخر کرتے تھے باپ دادا کے رسم و رواج مذہب بن چکے تھے قوم اتنے فرقوں میں بٹ گئی تھی کہ ان کا شمار مشکل ہو گیا تھا اس بدترین معاشرے میں حضرت حزقیل علیہ السلام نے توحید کا پرچم بلند کیا اور دین حق کی تبلیغ کی جس کا ان پر کچھ اثر نہ ہوا لہٰذا آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر آنے والے عذاب اور ہولناک تباہی سے انہیں اگاہ کیا بائبل میں آپ سے منصوب صحیفہ حزقیل موجود ہے جو بائبل کی آخری کتاب ہے صحیفہ حزقیل میں آپ علیہ السلام کی پیشگوئی تفصیل سے موجود ہے سن پانچ سو پچاس قبل مسیح میں بابول کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تو یہودی خوفزتہ ہو کر قلعہ بند ہو گئے حضرت حزقیل علیہ السلام کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل کی تباہی ان کے لئے بطور سزا اور سبق ہے جو خدا کی طرف سے دی گئی ہے آپ نے توبہ پر زور دیتے ہوئے قوم سے کہا کہ توبہ کرو اور اپنی ساری بدکاریوں سے باز آ جاؤ سارے برے کام جنہیں کر کے تم گناہگار ہوتے ہو خود سے جدا کر کے پھینک دو اور اپنے لئے ایک نیا دل اور نئی روح پیدا کرو مہینوں تک یہ محاصرہ جاری رہا آخر کار مجبور ہو کر ایک رات لوگ شہر سے نکل کر بھاگ گئے بخت نصر کی فوجوں نے ان کا تاقب کر کے انہیں قتل کر دیا پورا یروشرم خاک کو خون سے لطپت ہو گیا اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے بنی اسرائیل حیرت زدہ رہ گئے اور یہ واقعہ نشان عبرت بن گیا واقعہ دراصل یوں ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بچے ہوئے لوگوں سے کہا کہ تم سب تیار ہو جاؤ ہم مشرقین سے جنگ کرنے جائیں گے تاکہ اللہ کے نام کو بلند کیا جا سکے بنی اسرائیل نے جنگ و جہاد کی بات سنی تو اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور عبادی سے دور وادی میں جا کر قیام پذیر ہو گئے اور دو پہاڑوں کی گھٹیوں کے درمیان رہنے لگے اللہ کو ان کی یہ حرکت سخت ناپسند آئی چنانچہ اللہ نے ان پر عذابِ الہی نازل فرمایا بعض روایات کے مطابق بحکمِ الہی فرشتہِ اسرائیل نے ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر چیخ ماری اور باعوازِ بلند فرمایا کہ تم سب مر جاؤ اس خوفناک چیخ کو سن کر وہ سب کے سب مر گئے جبکہ ایک روایت کے مطابق اللہ نے ہوا کے فرشتے یعنی حضرت میکہیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کی سانس روک دو چنانچہ ہوا کو رکنے کا حکم دیا گیا اور یہ لوگ سانس بند ہونے کی وجہ سے مر گئے ان کی تعداد ستر ہزار تھی اتنے زیادہ مردوں کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہ ہو سکا اور وہ لوگ بے گور و کفن اس میدان میں پڑے رہے کچھ عرصے بعد ان لاشوں کے گلنے سڑنے کی وجہ سے ہر طرف بدبو پھیل گئی کچھ لوگوں نے ان پر رحم کھا کر ان کے چاروں طرف دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہ سکیں کچھ عرصے بعد حضرت عزقیل علیہ السلام کا ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے ستر ہزار انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا آپ رونے لگے اور خدا حق سے دعا کی کہ یا اللہ یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل آ گئے یہ سب میرے شہر کے باشندے تھے مجھے ان سے محبت ہے اور افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلہ رہ گیا اے میرے رب یہ میری قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی آپ رنجو غم سے دعا کر رہے تھے کہ وہی حق نازل ہوئی اے حزقیل ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے حڈیو بے شک اللہ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھی ہو جاؤ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے دھانچے بن گئے پھر وہی نازل ہوئی کہ اے حزقیل علیہ السلام فرما دیجئے کہ اے حڈیو تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو یہ کلام سنتے ہی فورا ہڈیوں کے دھانچوں پر گوشت پوشت چڑ گیا پھر تیسری بار وہی نازل ہوئی اے حزقیل علیہ السلام اب فرما دیجئے کہ اے مردو خدا کی حکم سے سب اٹھ جاؤ چنانچہ آپ کے موہ سے جیسے ہی یہ کلمات جاری ہوئے ستر ہزار لاشیں اٹھ کھڑی ہیں اور تمام لوگ پھر سے زندہ ہو گئے پھر یہ لوگ جنگل سے نکل کر دوبارہ شہر کی طرف لوٹے اور وہاں آباد ہو گئے اور اپنی موین موت کے آنے تک زندہ رہے لیکن اس موت کا ان میں یہ نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی گلاشوں کی بدبو برابر آتی رہی چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے حضرت حزقیل علیہ السلام اور موت کی اس وادی کے واقعے سے متعلق ہمارے لئے ایک پیغام موجود ہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں اس کا ایک وقت موین ہے جس میں لمحوں کی کمی یا زیادتی ممکن نہیں جیسا کہ ارشاد ربانی ہیں بے شک ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے موت و حیات تقدیر الہی کے تابع ہے اور تقدیر الہی کے مقابل کوئی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہو سکتی سورہ انام میں ارشاد ہوا تم جہاں بھی جاؤ گے وقت مقررہ پر موت تمہیں جا پکڑے گی چاہے تم مضبوط قلوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو موسیقی